بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محسس نافرین نظرین تارک بن زیاد نے اندلس فتا کیا اور مسلمان ایک عرصے تک وہاں بڑی شان شوقت سے حکومت کرتے رہے انہوں نے وہاں شہر بسائی محلات تعمیر کیے ان میں باغات لگائے سکول اور کالج قائم کیے لیکن ایک عرصے کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ مسلمانوں میں اتفاق نہ رہا اور ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگے اس وقت اندلس میں جو مسلمان ریاستے قائم ہو گئی تھی ان میں غرناطا، تلیتلا، اشبیلیا اور المیریا کو بہت اہمیت حاصل تھی مگر ان میں اتفاق نہ تھا اور ان کے حکمران ایک دوسرے کو برباد کرنے پر طلع ہوئے تھے ان کا سب سے بڑا دشمن قسطلہ کا عیسائی بادشاہ الفالنسو ششم تھا جو بڑا چلاک اور ایار بادشاہ تھا اس نے مسلمانوں کی خانہ جنگیوں سے بڑی طاقت حاصل کر لی تھی جہاں تک کہ کئی مسلمان ریاستوں سے خراج بھی وصول کرتا تھا موتبت بن عباد شاہِ اشبیلیا بھی اس کو خراج ادا کرتا تھا رفتہ رفتہ اس نے مسلمانوں سے کئی علاقے چھین لیا اور انہیں نہائیت بے دریگی سے قتل کر دیا اگر کچھ عرصہ اور مسلمانوں کی یہی حالت رہتی تو اندلس کے مسلمان یقیناً تباہ ہو جاتے ناظرین شمالی افریقہ میں بربر قبیل عباد تھے ایک ہزار چھپنیسویں میں ان قبیلوں میں سے قبیلہ جدالہ کا ایک فرد بینامی حویر حج سے واپس آتے ہوئے افریقہ کے شہر خیردن میں ایک بزرگ ابو عمران الفاسی سے ملا اور اس کے کہنے پر ان بزرگوں نے اسے اپنے ایک مرید عبداللہ بن یاسین القذولی کے ہمراہ بربر قبائل کو اسلام سکھانے کے لیے بھیج دیا اس کے زیر اثر لوگ مرات بن کہلاتے تھے کوچھ عرصے کے بعد ایک مراتبی جس کا نام ابو یاکوب یوسف بن تاشفین تھا مراتبین کا لیڈر چنا گیا ناظرین یوسف بن تاشفین نے ایک ہزار ہنہتر عیسویں میں مراکش کا شہر آباد کی اور رفتہ رفتہ سینگال سے الجزائر تک کا سارا علاقہ فتح کر لیا ناظرین اس موضوع کی جانم مسجد بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ناظرین جب اندلس کے مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ چاروں طرف سے دشمن سے گھرے ہوئے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ابو یاکوب یوسف بن تاشفین سے مدد کی درخواست کرنی چاہیے اشبیلیہ کے بادشاہ موتمت کو بھی اس کا احساس ہوا اس لیے الفالنسو اس کے ملک پر حملہ کرنے کے بڑے ذور و شور سے تیاری کر رہا تھا آخر اندلس کے مسلمانوں کا ایک وفت افریقہ کے حکمران ابو یاکوب یوسف بن تاشفین کی خدمت میں حاضر ہوا اس وفت میں اندلس کے شہروں کے بڑے بڑے عالم فقہہ اور مدبر شامل تھے یہ ملکات افریقہ کے شمالی شہر سیوتا میں ہوئی انہوں نے یوسف بن تاشفین کے سامنے نہایت واسع طور پر اندلس کے مسلمانوں کے احوال کو ظاہر کیا یوسف بن تاشفین نے تلوار پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرے گا وفت کے لوگ خوشی خوشی اندلس واپس آگئے یوسف بن تاشفین نے اپنی سلطنت میں جہاد کا اعلان کر دیا ملک کی چاروں طرف سے ہزاروں مجاہدین پایتخت میں جمع ہونے لگے ناظرین یوسف بن تاشفین کے پاس صرف سو جہاز تھے ان جہازوں میں جتنی فوج پھیجی جا سکتی تھی جزیرہ الخزر میں پھیج تھی گئی جب یہ خالی جہاز واپس آئے تو دوسری بار مسید پانچ ہزار فوج ادھر پھیجی گئی اس طرح فوج کی کلتداد ستر ہزار ہو گئی ناظرین جب سلطان یوسف بن تاشفین جزیرہ الخزر سے اشبیلیہ کی طرف روانہ ہوا تو ہر جگہ بڑی شان سے اس کا خیر مقدم کیا گیا اشبیلیہ کے دروازے پر خود متمد نے اس کا استقبال کیا سلطان شہر سے باہر ٹھہرا متمد نے بادشاہ کے عزاز میں ایک بہت بڑی دعوت دی اور اس کے ساتھ سپائیوں کو بھی بہت تہائف دیئے چند روز جہاں قیام کرنے کے بعد سلطان یوسف بن تاشفین بیس ہزار فوج کے ساتھ آگے بڑا الفالنسو اس وقت سرکستہ کے محاصرے میں مشغول تھا اس نے محاصرہ چھوڑ کر اور اپنی ریاست کے تمام سرداروں کو حکم دیا کہ وہ اپنی اپنی فوج لے کر تلیتلا پہنچ جائیں جب تلیتلا میں اسائی فوجیں جمع ہوئیں تو ان کی کل تداز ساٹھ ہزار تھی ان میں کئی ہزار فرانسیسی بھی تھے الفالنسو علاقے کی طرف بڑا جہاں دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل آئیں تو سلطان یوسف بن تاشفین نے الفالنسو کو پیغام بھیجا کہ وہ مسلمان ہو جائے یا جہسیہ دینا قبول کر لے الفالنسو نے جواب دیا کہ اندلس کے تمام بادشاہ مجھے خراج دیتے ہیں میں تمہیں خراج نہیں دے سکتا میرے پاس ایسی فوج ہے جو تمہیں تباہ کر دے گی جب سلطان یوسف بن تاشفین کے پاس یہ جواب پہنچا تو اس نے کہا جو کچھ ہونے والا ہے اسے خود الفالنسو دیکھے گا ناظرین لڑائی شروع ہی مسلمان فوجوں میں اندلسی مسلمانوں کی فوج آگے تھی اور سلطان یوسف بن تاشفین کی فوج پیچھے پہاڑوں میں رکھی گئی تھی گمسان کا رن پڑا جن میں اسائیوں کا پلہ بھاری تھا قریب تھا کہ اندلسی مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ جائیں کہ الفالنسو کی فوج کے پیچھے سے سلطان یوسف بن تاشفین کی فوجوں نے حلہ بھول دیا ناظرین یہ حملہ اتنا زوردار تھا کہ الفالنسو کی سپائی اس کتاب نہ لازکے ہزاروں خیت جل گئے اور ان کے خیموں میں آگ لگا دی گئی ناظرین اسائیوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کا سارا سمان لوٹ گیا ہے اور جو کچھ بچا تھا اس سے لوٹ لیا گیا ہے تو ان میں بڑی بددلی پھیل گئی شام ہونے تک اسائیوں کے پاؤں اکھڑ گئے وہ میدان سے بھاگ نکلے اس مارکے میں الفالنسو بری طرح زخمی ہوا وگر کسی نہ کسی طرح بچ نکلا یہ یارہ سو چھاسی اسویں کا واقعہ ہے یہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی جو انہیں ایک عرصے کے بعد ندلس کے اسائیوں پر حاصل ہوئی تھی سلطان یوسف بن تاشفین آگے بڑھنے کرادہ کر رہا تھا کہ اسے اپنے جوان بیٹے کی موت کی خبر ملی اس نے آگے بڑھنے کا رادہ ترک کر دیا اور تین ہزار سپائی موتمد کے پاس چھوڑ کر اپنے ملک واپس لوٹ گیا اس فتح کے کچھ عرصے بعد اسائیوں نے پھر ہاتھ پاؤں نکالنے شروع کر دیئے انہوں نے حسن اللیت کو اپنا مرکز بنایا یہاں سے وہ اردگرد کے علاقوں پر حملہ کرتے بسیوں کو لوٹتے اور جلا دیتے مسلمان بادشاہ یہ سب کچھ دیکھتے مگر خموش رہتے انہیں اپنی رنگ رلیوں سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی نظرین یہ سب دیکھ کر اندلس کے مسلمانوں نے ایک بار پھر سلطان یسو بن تاجفین کی خدمت میں ایک وفت بھیجا اور سلطان سے درخواست کی کہ ان کی مدد کی جائے سلطان کو اندلس کے لوگوں کے ساتھ پوری ہمدردی تھی مگر وہ اندلس کے مسلمان بادشاہوں کی مرسی کے خلاف وہاں جانا نہیں چاہتا تھا اس نے وفت سے کہا میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں مگر اپنے بادشاہوں سے کہو کہ وہ مجھے بلائیں وفت کے عرقین نے اس کے اطلاع بادشاہوں کو پنچائی چنانچہ خود مطمد افریقہ گیا اور سلطان سے امداد طلب کی لہٰذا سلطان ایک بار پھر اندلس پہنچا اشبیلیہ کے باہر پھر اس کا استقبال کیا گیا وہیں تمام مسلمان بادشاہوں کی فوجیں اس کے پاس آ گئیں اور وہ انہیں ساتھ لے کر حسن اللیت کی طرف پڑا تو عیسائی اس کے آنے کی خبر سن کر قلعہ بند ہو گئے سلطان نے ان کا محاصرہ کر لیا مگر کچھ کامیابی حاصل نہ ہوئی قلعے کی دواریں بڑی مضبوط تھیں محاصرہ چار ماہ تک جاری رہا سلطان کو دن رات یہ فکر لاحق تھی کہ قلعہ کیسے سر کیا جائے جبکہ دوسری طرف مسلمان بادشاہ بددستور رنگ رلیاں منا رہے تھے ان کی محفلوں میں دن رات مسیقار اپنے فن کا مظاہرہ کرتے اور شاعر اپنے اشار سناتے شراب نوشک کی لانت ان میں عام تھی اندلس کے لوگ یہ دیکھتے کہ ان کے حکمران ہر قسم قیاب کرتے ہیں جبکہ افریقہ کا سلطان بڑا پرہیزکار ہے تو انہوں نے سلطان سے درخواست کی کہ وہ اندلس ہی میں رہ جائیں اور بادشاہ بن کر حکومت کریں کیونکہ اس میں اندلس کی پھلائی ہے سلطان یہ سن کر سوچنے لگا پاس آیا اور اسے بتایا کہ غرناطہ کا بادشاہ بڑا ظالم اور عیاش ہے عوام اس کے خلاف ہیں اس لئے وہ عوام کی مدد کریں سلطان یوسف بن تاشوین اندلس کے مسلمان بادشاہوں سے سخت بددل ہو گیا اس نے مناسب یہی سمجھا کہ اپنی فوج لے کر الگ ہو جائے اسی وقت حسن اللیت کے مصبوط فصیل آدھی سے زیادہ ٹوٹ چکی تھی اور بارہ ہزار سپاہیوں میں سے یارہ ہزار نو سو سپاہی پھوک سے مر چکے تھے ناظرین اسے اسنا میں خبر ملی کہ الفالنسو حسن اللیت کی طرف بڑھ رہا ہے جو ہی متمد اور اس کے ساتھیوں نے یہ خبر سنی وہاں سے بھاگ گئے سلطان یوسف بن تاشوین نے غرناطہ کا محاصرہ کر کے وہاں بادشاہ کو تخص سے علیدہ کر دیا اور وہاں کے عوام کے اصرار پر غرناطہ کی بادشاہت قبول کر لی اور ایک خط افریقہ کے عالموں اور فقہاں کے پاس بھیج دیا کہ اندلس کے حکمران ایش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں نہ انہیں اپنی رایہ کا خیال ہے اور نہ اپنی سلطنت کا میں آپ سے فتوہ لینا چاہتا ہوں کہ کیا انہیں بر طرف کر دینا شریعت کی روح سے جائز ہے عالموں اور فقہاں نے فتوہ دیا کہ جائز ہے تو سلطان یوسف بن تاشوین نے اندلس میں اپنی فوجوں کے نام حکم جاری کر دیا کہ اندلس کے تمام مسلمان بادشاہوں کے علاقوں پر قبضہ کر لیا جائے بس پھر تھوڑی ہی مدت میں المرسیہ، تریف اور کرتبہ پر قبضہ کر لیا گیا پھر اشبیلیہ کی باری آئی اس کا محاصرہ کیا گیا الفالنسوں نے ایک بڑی فوج موتمت کی مدد کے لیے بھیجی لیکن سلطان یوسف بن تاشوین کی فوج نے اسے بری طرح شکست دی اور اس کے تھوڑے دنوں بعد اشبیلیہ بھی فتح ہو گیا اس طرح آہستہ آہستہ سارے اسلام علاقے سلطان یوسف بن تاشوین کے قبضے میں آگئے تو ایک عرصے کے بعد اندلس میں پھر خوشالی اور فارغ البالی کا دور واپس لوٹایا ناظرین زندگی کے ہر شعبے میں ترقی ہونے لگی ہر فیصلہ قرآن و سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہونے لگا سلطان یوسف بن تاشوین نے فوجی مسائل کے لابہ باقی تمام کام علماء تسپرد کر دیئے ناظرین سلطان یوسف بن تاشوین کی سلطنت کا رقبہ اب اتنا ہو گیا تھا کہ جتنا کہ بنی امیہ اور بنو عبارس دونوں کی سلطنتوں کا مل کر ہوتا تھا تمام شمالی افریقہ میں ٹیونس سے لے کر بہرہ کیونوس تک اس کا سکہ چلتا تھا ہر جمعہ کو کم ازم کم تین لاکھ مسجدوں کے ممروں پر اس کے نام کا خطبہ پڑا جاتا تھا اس کے دور میں روٹی کی قیمت برائے نام تھی مٹھی برترکاری اور میوے چند کوڑیوں کے عوض مل جاتے تھے سلطان یوسف بن تاشوین ایک سو سال زندہ رہا اس کی تمام عمر مسلمانوں کی بھلائی اور بہتری میں گزری وہ اتنا رحم دل تھا کہ اپنی زندگی میں کسی مجرم کی سزائے موت کے حکم پر دست خط نہیں کی جی ہاں یہی تھا مسلمانوں کا سلطان یوسف بن تاشوین ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ تحقیقی اور تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک ایسے ہی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت خدا حافظ